بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس چینل کی نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نیو جو کیس سامنے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یوئی میں امارات میں پانسو اکتالیس نئے کیسوں کا اضافہ ہوا ہے اکانوے جو وہ سیہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں جبکہ سات اموات کے اعلان بھی کیا گیا ہے وزارت نے بتایا کہ پورے ملک میں پچیز ہزار سے زیادہ نئے کرونا وائرس کے ٹیسٹ جو اوک کیے گئے جس میں متہتر بیمارات کی وزارت سیہت اور روک تھامنے منگل کو کوئیڈ نائنٹین ویرس کے پانسو اکتالیس کیسوں کا بھی اعلان کیا تھا وزارت نے بحالی اور سات اموات کے بعد اکانوے واقعات کا بھی اضافہ کیا ہے اس کے سات ہی ملک میں آپ کیسوں کی کول تداد جو وہ گیارہنہ دار تین سو سیہتی ہو گئی ہے جبکہ کول سیہتیاب انہوں کی تداد بھی دو ہزار ایک سو اکاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ انفیکشن کی وجہ سے مرنے والوں کی ٹوٹل تداد جو ہے آپ پچتر سے باڑھ کر انانوے تک جا پہنچی ہے وزارت نے بتایا کہ پورے ملک میں پچیز ہزار سے زیادہ نئے کرونا وائرس کی ٹیسٹ کیے گئے جس کی وجہ سے نئے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں کہ ہندوستانیوں کو یو اے ای اور خلیجی موالک سے باہر نکالنے کے لیے ائر انڈیا اور ہندوستانی بیریا مل جور کر ساتھ ایک اپریشن مکمل کریں گے جس سے ہندوستانیوں کو واپس اپنے ملک لائے جا سکے ہندوستانی کانسل جنرل نے نیوز رپیوٹر کو بتایا کہ باز عبتہ عمل بھی واقعی ہے لیکن اس پر میں نیو اپریٹ آگئی ہے تو مزید تفصیلات کے مطابق ہندوستان کی قومی کیئر ائر لائن اور ہندوستانی بیریا سے کہا گیا ہے کہ وہ خلیجی موالک سے ہندوستانیوں کے بڑے پیمانے پر ان کو باہر نکالنے کے لیے اپنے تیارے اور جنگی جہازوں کے ساتھ ریڈی رہے ہیں عالی سرکاری درائے نے اے این آئی کو بتایا کہ ہم اس منظر نامے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ خلیجی موالک سے ہندوستانیوں کو نکالنے کے منصوبے کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے اے ائر انڈیا اور ہندوستانی بیریا سے ان کو باہر نکالنے کے بارے میں بھی تفصیلی منصوبہ بندی کے بارے میں بھی پوچھا ہے ان اطلاعات کے جواب میں بھارت کے کونسل جنرل دوبائی ویپل نے خلیج ٹرائمز کو بتایا ہے کہ ہم ابھی بھی اس معاملے پر دیلی سے بازابتہ تقصیق کے منتظر ہیں انخلاق کے طریقہ کار کا فیصلہ حکومت ہندوستان خود کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ اے ائر انڈیا اس میں ضرور شامل ہوگی اور ہندوستانی خلیجی ممالک میں ہیں اور ہم میں سے زیادہ تار لوگ جو وہ پورٹس کے نزدیک رہتے ہیں انہوں نے ریائش اکتار کی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے حکومت ہندوستانی بہریا سے بھی کہا ہے کہ وہ سمندری راستوں کے ذریعے ہندوستانیوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی پیش کریں نمبر تھری پر بات کرتے ہیں کرونا ویرس کا مقابلہ کرنے کے لیے دبائی کے تمام علاقوں کو جرسیم کش سے پانی سے بھی پاک کیا گیا منگل کو ایک ریپورٹ پیش کی گی جس کے مطابق منصوبے کے مطابق دبائی سیویل ڈیفینس نے دبائی کے تمام علاقوں میں سو فیصد لاکٹون کی ہے اور یہ لاکٹون پروگرام کے آغاز کے بعد ہی روزانہ پجتر ہزار لیٹر جرسیم کش مادہ استعمال کرتے ہوئے سب سے زیادہ لاکٹون کے بعد جو یہ کام کیا گیا اور تمام چیزوں کو سڑکوں کو راستوں کو جو ہے وہ اس سے پاک کیا گیا وائرس سے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دبائی سے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے کہ دبائی ویزٹ ویزا کے لیے دوبارہ بہت ہی جالد کھول سکتا ہے تو فیلحال کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پروازیں ابھی تک موتتے لیاں ابھی تک پروازیں چلانے کا کوئی بھی نیا کام جاری نہیں ہوا مزید اس کی تفصیلات کے مطابق کہ منگل کو دبائی کے محکمہ سیاحت اور تجارت کی مارکٹنگ کے ڈریکٹر جنرل ہلال علماری نے کہا ہے کہ امارات جولائی کے حوالین سے ہی سیاہوں کے لیے دوبارہ کھول سکتا ہے بلوم برک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے علماری نے کہا کہ دوبارہ کھولنے کا عمل باتتریج ہونے کا امکان ہے اور کوویڈ نائنٹین کے آس پاس کی صورتحال اور عالمی رجنات کے لحاظ سے ستمبر تک یہ تخیر ہو سکتی ہے فرنہ جولائی تک دوبائی کو دوبارہ ویزر ویزا کے لیے کھول دیا جائے گا پلال متہتر اب امارات کے حکام کے ذریعے ملک میں کرونا ویرس کے پھلاو پر لگام ڈالنے کے لیے بزابتہ ہوائی ٹریفک کی اجازت نہیں ہے متہتر اب امارات اور دیگر غیر ملکی ائرلائنس صرف پھزے ہوئے افراد کو متہتر اب امارات سے باہر اپنے ملک بھیج رہی ہیں اور وہاں سے کوئی بھی افراد جو ابھی دوبائی میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس بارے میں بھی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی دوبائی ویرس کو قابو میں رکھنے کے لیے مارچ کے شروع سے یہی اب تک تمام جو ہے پروازوں کو روکے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس نے کوئی بھی نیو ویزر جو ہے وہ یا ویزر کے بارے میں کوئی نیو اپ ڈیٹ جاری نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ویزر جاری کیے ہیں نمبر پانچ پر آپ لوگوں کے سوال جو ہے وہ شائع کرتے ہیں سوال نمبر ون تھا ہمارے پاس کہ عیشہ علی جہم سے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے یو ای میں اور وہاں کے کرنسی میں اور کھانے پینی کی چیزوں میں مہنگی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں اس بارے میں کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہے تو وہ جاری کرے ہیں اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی دکان ہے یا آپ کو مہنگی چیزیں ملتی ہیں روزانہ کی بیس پر تو آپ بھی شکایت کر سکتے ہیں دبائی پورٹل پر وہاں پر یا پولیس کو فون بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جلد سے جلد کاروائی کرے گی اور اس دکان کو سیل کر دے گی اور اس پر جرمانہ بھی لگائے گی اگر آپ کو مہنگی چیزیں ملتی ہیں تو نمبر ٹو پر پوچھتی ہیں سیرانامی خاتونم سے پوچھتی ہیں کہ پاکستان سے دبائی جانے کی فلائٹس کاب اوپن ہوں گی تو اس بارے میں بھی دبائی گورنمنٹ نے کوئی نئی اپریٹ جاری نہیں کیا ہے لیکن اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جولائی تک تمام فلائٹ جو وہ اوپن ہو جائیں گی تو آپ بھی پاکستان سے دبائی ایدری طریقے سے جا سکتے ہیں نمبر ٹری پر منیر ایمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں اور ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں میں ابھی تک پاکستان میں ہوں اور دبائی جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا میرا ویزا بھی ابھی ختم نہیں ہوا پندر دسمبر دوہزار بیس کو ہی ختم ہوگا تو یو ای اور دبائی گورنمنٹ کے مطابق جو کہ یو ای میں لوگ رہ رہے ہیں ابھی تک تو ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہیں 31 دنبہ دوہزار بیس تک کیونکہ آپ تو یو ای میں ہے ہی نہیں آپ تو پاکستان میں ہیں اس وجہ سے آپ کو پرمیٹ جو وہ لینا پڑے گی وہ بھی تب جب دبائی کی تمام فلائٹ جو وہ اوپن ہوگی ویزٹ ویزا کے حوالے سے اور تمام انٹری پرمیٹ کے حوالے سے ہے تو اس بارے میں جیسے کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی تو ہم آپ لوگ کو ہاتھ لادمی شیئر کریں گے تو نمبر چار پر دیپا گری ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاسپورٹ کی ڈیٹ ختم ہونے والی ہے اور ایک مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی تو اس بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹیں ہمیں دیں تو دبائی اور یو ای گورنمنٹ کے مطابق جتنے بھی ویزا ایک مارچ دوہزر بیس سے ختم ہو گئے تھے یا اس کے بعد ختم ہو گئے تو ان کی ڈیٹ جو اکتی دسمبر دوہزر بیس تک بڑھا دی گئی ہے تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے نہ ہی کوئی اضافی جرمانہ لیا جائے گا نہ ہی آپ کو کوئی فائن بھرنا بڑھے گا تو ٹینشن نہ لیں سکون سے رہیں نمبر پانچ پر امیت ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی ٹوریس ویزا پر گیا تھا دس مارچ کو اس کی ٹکٹ بھی کنفرم تھی لیکن لاکٹون کے وجہ سے وہ نہ آ سکے وہاں پر ان کو بہت سری مشکلات جو ہے وہ پیش آ رہی ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے اور ریہائش اور رینٹ کے پیسے بھی نہیں ہے تو ہم کیسے کنفرم کریں کہ وہ انڈیا آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو موڈی جی نے یہ کہا تھا کہ تین ماہ کے بعد تمام انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ اپن ہوگی تابی جا کر آپ کا بھائی جو ہے آپ کے وطن واپس ہندوستان آ سکتا ہے اور یوئی گورنمنٹ کے مطابق جتنے بھی ویزا تھے چاہے وہ ٹوریس ویزا ہیں اکتیس مارچ یعنی کہ ایک مارچ دوہزار بیس کے بعد اگر ان کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے فلائٹ اپریشن محتل ہونے کے بعد تو ان کو بڑھا دیا گیا اکتیس زمبر دوہزار بیس تک اس لئے ان کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اکتیس زمبر تک وہ رہتے ہیں یوئی کے اندر تو ان سے کوئی بھی اضافی جرمانہ یا فائن نہیں لیا جائے گا نمبر سکس پر آپ کے ساتھ ایک بہتی دلچسپ نیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ دبائی میں ایک ہندوستانی ڈیکٹر پولیس کے رکنے پر رکتی ہے جب وہ لاکڈاؤن کے طرح اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو پولیس نے اسے سلیوٹ پیش کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس واقعے کو وہ شیئر کرتے ہوئے بہت زیادہ غمگیدہ ہو گئی تو اس کے مطابق عیشہ سلطانہ نامی ایک خاتون ہے جو کہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کے طور پر دبائی میں کام کرتی ہیں اس نے کہا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد جب ایک بجے اپنے گھر کرفیو کی دوران واپس جا رہی تھی تو اس دوران مجھے ایک پولیس کے ایک ایلکار نے مجھے روکا دبائی پولیس کے تو اس کو میں نے بتایا کہ میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں پیپر جو گاڑی کے موجود ہیں اور میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈیوٹی کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہی ہوں بس اتنا کہنا ہی باقی تھا کہ پولیس نے مجھے سلیوٹ پیش کیا اور میری تمام چیزیں دیکھنے سے بھی انکار کر دیں یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں میں بھی آنسوں آ گئے اور مجھے ایک بہت ہی عجیب ساف فیل ہونے لگا یہ میرے لئے ایک بہت ہی اچھا تجربہ تھا کہ میں ایک غیر ملکی ہوں اور وہاں پر مجھے ایک پولیس نے سلیوٹ پیش کیا تو مجھے ایک اندر سے بہت ہی اچھی فیلنگ جو وہ محسوس ہی جس کے وجہ سے میں تینکیو کرتی ہوں دبائی کا اور دبائی پولیس کا تو یہ تھی ہمارے پاس دبائی اور یوئی کی تازترین نیو اپ ڈیٹس تو اس طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہماری اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیو انفرمیشن ویڈیوز کے ساتھ کالوارے دن دیجئے اجازت اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ